بھائی صاحب ایک امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردھان منطری ہو تو موڈی جی کے جیسا ہو ورنہ نہ ہو پورے دیش کی چنتہ رکھتے ہیں موڈی جی بچوں سے لے کر کے بزرگ تک اب بتائیے اپنی امپورٹنٹ ریلی پسٹی منگال میں چھوڑ کر کے وہ آئے یہاں پر کس لیہ ہے کیونکہ بچوں کی پرچھا ہو رہی تھی اس کے بارے میں اپنا گیان باتنے مطلب گیان شیئر کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات بتائی کہ جو کٹھن پرسنوں ہوتے ہیں ان کو پہلے حل کرنا چاہیے بتائیے اس دیش میں اتنے پروفیسر اتنے لیکچرر اتنے ٹیچر ہیں لیکن کسی کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی اور نہ کسی نے بتائی یہ بات آس تک بچوں کو موڈی جی نہ ہو تو اس دیش میں کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے یہ اتنے پروفیسر لیکچرر ٹیچر پیرنٹس سب بیکار ہیں بھلا ہر کام موڈی جی آ کر کے کریں بتائیے آج تک کون سا ایسا پردھان منطری ہوا ہے جس نے بچوں کے بارے میں اتنا دھیان دیا ہو کہ کٹھن پرسن پہلے حل کرو آسان والے بات میں اور پرکچھا میں چرچا اور ریلی ویلی چھوڑ کر کے کون کرتا ہے اس دیش کے لیے پھر بھی کچھ نالائک لوگ موڈی ویروڈی کچھ بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں موڈی جی کو دیش کی چنتہ ہے ہر کام میں ان کو انوالو ہونا پڑتا ہے اب بتائی جب چندریان اوپر جا رہا تھا تو رات بھر ان کو بیٹھنا پڑا بیٹھنا پڑا کی نہیں بیٹھنا پڑا اور اس کے بعد وہ دوکھو جب سرجکل اسٹرائک ہو رہی تھی تو ایک تے ایک ہمارے ڈیفینس کے ایکسپرٹ کسی کو نہیں معلوم تھا پھر موڈی جی نے آکے بتایا کہ بادل جب چھائے ہوتے ہیں اسی بیچ راکٹ گھزیڑ دو بیچ سے رڈار کی پکڑا میں نہیں آئے گا اب بتاؤ موڈی جی کہاں کہاں تک کن کن چیزوں پر دھیان دے نالے کی گیس سے چھائے بنائی جا سکتی ہے کسی ویگیانک نے نہیں بتایا فائنلی پھر موڈی جی کو آ کر کے بتانا پڑا کسی کو دیش کی کوئی چنتہ ہی نہیں ہے ہر کام میں آ کر کے موڈی جی کو آ کر کے انوالب ہونا پڑتا ہے سالوں سے لوگ پکوڑے بنا رہے تھے بنا رہے تھے کی نہیں بنا رہے تھے لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ پکوڑے بنانا روزگار ہے اب موڈی جی نہ ہوتے کون بتاتا ہے یہ سب حد ہو گئی نالائکو ملتب اگر تم سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری نبھاؤ تو موڈی جی فری ہو جائے ان سارے کاموں سے اور دیش چلانے پہ وہ دھیان دے اتنے مہان پردھان منطری کو ان ساری چیزوں میں اُلڈھا رکھا ہے پھر فائنلی موڈی جی نے جو ایمپورٹن بات بتائی کہ کٹھن پرسن کو پہلے حل کرنا چاہیے موڈی جی نے اس کا خود اُدھارن بھی دیا ہے ہمیشہ ایک بار اتنا کٹھن پرسن موڈی جی سے پوچھا گیا کہ آم چوز کے کھاتے ہیں کہ کٹ کے کھاتے ہیں اتنے کٹھن پرسن کا جواب موڈی جی نے دیا کوئی دوسرا نیتہ اس دیش میں کٹھن پرسن کا جواب دے نہیں سکتا تھا موڈی جی نے پہلے دیا کٹھن پرسن کا جواب ایک بار تو وہ ایک مور پکاک اس نے موڈی جی سے کٹھن سوال پوچھ لیا کہ موڈی جی یہ بتائیے کہ مور کو دانا کیسے چکاتے ہیں موڈی جی نے ترانت اتنے کٹھن سوال کا جواب مور کو دانا چگا چگا کر کے دیا ہے کسی کے ہمت اتنے کٹھن سوالوں کا جواب دینے کی موڈی جی ہمیشہ کٹھن سوالوں کا جواب پہلے دیتے ہیں اب اتنے سال ہو گئے آپ نے دیکھا کہ کبھی موڈی جی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو نہیں کی نا کیوں نہیں کی کیونکہ موڈی جی کو معلوم ہے یہ جتنا بھی میڈیا ہے سب گوڈی میڈیا ہے سب آسان آسان سوال پوچھے گا تو موڈی جی اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں لیکن کچھ نالائک لوگ ہیں موڈی ویروڈی جو ہے موڈی جی سے پوچھتے ہیں کہ موڈی جی یہ ویکسین کا سٹاک ختم ہو گیا بتائیے موڈی جی یہ سمارٹ سٹیز کب بنیں گے بتائیے موڈی جی ویدیشوں سے کالا دھن واپس کب آئے گا بتائیے موڈی جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ نوٹ بندی سے نقسل واد ختم ہو جائے گا کیوں نہیں ختم ہوا بتائیے تو اتنے آسان آسان سوال کا جواب موڈی جی پہلے دے دیں کیا بے کوفوں موڈی جی کٹھن پرسنوں کا جواب پہلے دیتے ہیں اب جو بنگال میں چناؤ چلا ہے الیکسین لاکھوں لوگوں کی ریلی بینہ ماسک کے سب چلا ہے کی نہیں چلا ہے یہ کٹھن پرسن ہے اس کا جواب موڈی جی پہلے دے رہے ہیں روز جاتے ہیں وہاں پر امیچا جی کو بھیجتے ہیں نڈا جی کو بھیجتے ہیں یوگی جی کو بھیجتے ہیں کی جاؤ لاکھوں لوگوں کی بینہ ماسک والی ریلی کرو بنگال چناؤ ہے یہ کٹھن پرسن ہے اس کا پھلال وہ پہلے جواب دے رہے ہیں باقی رہی بات کرونا ماس سوشل ڈسٹینسنگ یہ سب تو آسان سے سوال ہے ان کا جواب تو چناؤں کے بات بھی دے سکتے ہیں پہلے کٹھن سوالوں کو جواب دینا چاہیے لوگ تو ایکزام میں جو کوئیسٹن آتے ہیں انہی کا جواب دیتے ہیں لیکن موڈی جی کو دیکھئے جو کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کے بھی جواب دیتے ہیں موڈی جی آپ نے دیکھا کوئی نہیں تھا آج تک ایسا یہ ہے ان کا willpower کس نے موڈی جی سے پوچھا تھا کہ موڈی جی آپ بتائیے کہ پہلے چائے بیچتے تھے کہ پکوڑے بیچتے تھے کسی نے پوچھا تھا نہیں پوچھا پھر بھی اس کٹھن سوال کا جواب موڈی جی نے خود دیا کسی نے پوچھا تھا موڈی جی سے کتنے سال تک کتنے سال تک آپ بھیک مانگ کے کھاتے رہے کسی نے پوچھا تھا نہیں پوچھا اس نے کٹھن سوال کا جواب پوچھا تھا کسی نے نہیں پوچھا تھا نا پھر بھی موڈی جی نے سامنے سے اس بات کا جواب دیا تو موڈی جی ہمیشہ کٹھن پرسنوں کا جواب سامنے سے دیتے ہیں بغیر پوچھے ہوئے دیتے ہیں اور نالائے کو اتنے مہان دیش کے پردھان منتری پر تم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہو اُلٹی سیدھی باتیں کرتے ہو ویرودھیوں کچھ شرم نہیں آتی دیکھنا کتنا بھی کر لو تم لوگ کرو جتنا بھی کر لوگے دو ہزار چوبیس میں موڈی جی لکھ کے لیلو پھر سے واپس آئیں گے اور دیش کا بنتہ دھار ہونے سے وہ بچائیں گے تو ایسے مہان ویکتتیو کا مہان جو نیتا ہمیں صدیوں کے بعد ملتے ہیں تو لوگوں پلیز یار ہاتھ جوڑ رہا ہوں مہدی جی کی قدر کرو سمجھو نین رات مو دی مو دی مو دی ایسے کرو یار پلیز مہدی جی آپ ان سارے لوگوں کے بھالتو لوگوں کے کہنے پر آپ بلکل ویسے بھی نہیں آتے ہو اور آنا بھی نہیں چاہیے آپ آگے بڑھو ہم سب آپ کے ساتھ